آمد بھی پاٹے کے خلاف ایڈی جس طریقے سے شراب آپکاری نتی معاملے میں لگتار کاروائی کرتی چلی جا رہی ہے اور اب ارون کیجریوال کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے اگر اس میں سوال ہی اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار منیش اس سودیا جو کہ سب سے لمبے سمیہ سے اس وقت اس معاملے میں جیل میں بند ہے اب ان کو لے کر کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار ایڈی نے جب منیش اس سودیا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کیا تو اس طریقے سے ہی ارون کیجریوال کے خلاف بھی وہ ثبوت پیش نہیں کر پائیں گے اور کیا یہ پورا کا پورا معاملہ راجنیٹک ہے کیونکہ اب اس پورے مدے کو لے کر آم آدمی پارٹی کے کارکر تھا آم آدمی پارٹی کے نیتا صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی پر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی اس پورے معاملے کو لے کر راجنیٹی کر رہی ہے اور اس کا کہیں نے کہیں راجنیٹک لاب اٹھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اب اس میں سوال ہی اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار کیا منیش اس سودیا کو اس پورے معاملے پر اگلے سنوائی میں راحت مل سکتی ہے کیونکہ اب تک جتے سنوائی ہیں ان سنوائیوں میں منیش اس سودیا کو کوئی بڑی راحت ملتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہے اب ایسے میں اس پورے معاملے کو لے کر فرسک پر آم آدمی پارٹی سڑکوں پر اتر کر اور ان کے جریوال اور ان کے ساتھ ساتھ شراب آپ کاری نیتی معاملے میں جن جن نے تاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے آم آدمی پارٹی کے ان تمام کی لڑائی لڑنے کا ٹھان لیا ہے دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں کو لے کر پہلے سے اس پورے معاملے کو لے کر کافی زیادہ شنکائیں جتائے جا رہی تھی اور یہ کہا جوہ رہا تھا کہ آم آدمی پارٹی یا بھارتی جنگتہ پارٹی دونوں ہی اس پورے معاملے کو پوری طریقے سے بھونانے کا پریاس ضرور کریں گے اور ان کے جریوال نے اس میں دو قدم آگے بڑھتے ہوئے پہلے سے ہی اس پورے معاملے کو لے کر کے کئی ابھیان چلانے شروع کر دیئے تھے اب منیش اسے سعودیہ کو لے کر کے اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کار اتنے لمبے سمیسے جیل میں بند ہونے کے باوجود بھی ایڈی کیا ایک دیر ورشوں میں بھی کوئی ثوث ثبوت اکھٹا نہیں کر پائی ہے اور کیا آپ یہ مان لینا چاہیے کہ یہ پورا کا پورا راجنیتک شڑی انتر ہے جو کہ عام آدمی پارٹی لگتار شروعاتی سمیسے ہی کہتی چلی آ رہی ہے نیکشنائی نیوز روم کی ریپورٹ